یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار فوج کا ہر حکومت کے ساتھ پیشہ وارانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے جس کو آئین اور قانون کے قواد و ضوابط میں مناسب طور پر بیان کیا گیا پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں پاک فوج نہ کسی جماعت کی مخالف ہے نہ طرفدار فوج کا ہر حکومت کے ساتھ پیشہ وارانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے دی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس لیفٹینٹ جنرل احمد شریف جوزری نے کہا کہ فوج کو کسی بھی مقصود سیاسی مفاد کے استعمال سے دور رکھا جائے مضبوط انتظامی ڈانچے کے بغیر معیشت ترقی نہیں کر سکتی ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے معیشت کی مضبوطی کے لیے کام جاری ہے دوہزار چوبیس کو آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ علامیہ میں لیفٹینٹ جنرل ریٹائیٹ فیض حمید کے خلاف کوٹ مارشل کی کاروائی کے حوالے سے بتایا گیا تھا ایپرل دوہزار چوبیس میں پاک فوج کی طرف سے ایک آلہ سطح کی کوٹ اف انکوائری کا حکم دیا گیا تاکہ اس کیس کی مکمل تحقیقات کی جا سکے ٹھوس شوایط پر مبنی تفصیلی انکوائری مکمل ہونے کے بعد بارہ اگست دوہزار چوبیس کو پاکستان آرمی نے بازابتہ طور پر آگاہ کیا کہ متعلقہ ریٹائیٹ آفیسر نے پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزیاں کی ہیں ان بنیادوں پر فیل جنرل کوٹ مارشل کی کاروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے فیض حمید کے اس میں بھی جو بھی ملوث ہوگا کوئی بھی اغدہ یا حیثیت ہو اس کے خلاف کاروائی ہوگی ترجمان پاک فوج کا دو ٹوک محقف کہا فیض حمید کے خلاف ٹھوس چواہت پر کاروائی کی گئی متعلقہ آفیسر نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں کی جس پر کوٹ مارشل ہوا پاک فوج خود احتسابی کے عمل پر یقین رکھتی ہے ہمارے احتساب کا عمل شفاف ہے الزامات پر نہیں ثبوتوں اور شواہت پر کام کرتے ہیں فیض حمید کیس اس بات کا ثبوت ہے پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادتات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو سنجیدہ لیتی ہے اور بلا تفریق قانون کے مطابق کاروائی کرتی ہے امید ہے کہ باقی ادارے بھی خود احتسابی کا عمل کریں گے بلوچستان کی ترقی کے دشمنوں سے نبتا جائے گا کسی پاکستانی کا خون رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا ہمت ہے تو آؤ ہم سے لڑو تحشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کو بی جی آئی ایس پی آر کا واسے پیخا کہا کہ تحشتگردوں کا انسانیت اور بلوچ روایات سے کوئی تعلق نہیں بلوچستان میں تحشتگردی کی کاروائیاں اندرون اور پیرون ملک بیٹے اناثر کے ایمہ پر کی گئیں بلوچستان کی ترقی کے دشمنوں سے بیاست اہنی ہاتھوں سے نبتے گی محفوظ پاکستان قضوشتہ ایک ماہ میں آپریشنز کے دوران نوے خوارج کو واصل جہنم کیا گیا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ تحشتگردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ایک سو تیس سے زائد آپریشنز افواج پاکستان انٹیلیجنس پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سر انجام دے رہے ہیں سال دوہدار چوبیس کے گزشتہ آٹھ ماہ میں کاؤنٹر ٹیرزم کے آپریشنز کے دوران ایک سو ترانوے بہادر افسران اور جوانان نے جامع شہادت نوش کیا پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لوہاہکین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے فتنہ خوارج اور دہشتگردی کے خلاف جنگ آخری خارجی اور دہشتگرد کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ آخری خارجی دہشتگرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی دوہزار چوبیس کے پہلے آٹھ ماہ میں دہشتگردوں کے خلاف بتیس ازار ایک سو تیہتر آپریشنز کیے ایک ماہ میں فتنہ الخوارج کے نوے دہشتگردوں کو حلاق کیا ڈی جی آئی اس پی آر کے بریفنگ بتایا دہشتگردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ ایک سو تیس سے زائد آپریشن کیے جا رہے ہیں جماعت الحرار کے خلاف انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیے گئے جس میں سینتیس دہشتگرد مارے گئے انتہائی متعوب خارجی لیڈر ابو زرف عرف سردام بھی مارا گیا وزیر آزم شہباز شریف کی راولپنڈی میں آرمی فار گیم کے اقتدامی اجلاس میں شرکت وزیر آزم کو پاک فوج کی آپریشنل دیاریوں پر جامعہ بریفنگ دی گئی وزیر دفاع، وزیر خزانہ، وزیر اطلاع، آرمی چیف اور عالی اسکری مقام کی شرکت آئی اس پی آر کے مطابق وزیر آزم کا پاک فوج آپریشنل دیاریوں پر مکمل ازار اتمنان پاکستان کی سالمیت اور خودمختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا پاک فوج مجودہ سیکیورٹی چیلنجز سے پوری طرح باخبر ہے علاقائی سالمیت کا دیفاع ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا پاکستان کے خلاف کسی بھی جاریانہ آزائن کو ناکام بنایا جائے گا وزیر آزم نے کہا کہ خطے میں استحقام کو برقرار رکھنے میں مسلح آفاج کا قلیدی کردار ہے سادر مملکت آصف علی زرداری کی لاہور میں کیپٹن علی قریشی شہید کے گھر آمد سادر مملکت کا شہید کے لواحے کیم کے ساتھ سارے تاثیر فاتحہ خانی کی سادر مملکت کا کیپٹن محمد علی قریشی کے خدمات اور بہادری کو خراج عقیدت کہا مشکل کی اس گھڑی میں ہم دردیاں شہید کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں قوم شہدہ اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی دہشتگردی کے فتنے کو جڑ سے اکھارنے کے لیے آخری دم تک کوششیں چاری رکھیں گے دیرا غازی خان سے لاہور چاہے جتنا بھی دور ہو میں آپ سے بالکل دور نہیں اور میں لاہور میں بیٹھ کے بھی میں آپ کا سوچتی ہوں میں یہ سوچتی ہوں کہ جو میرے بچے ہیں اس قوم کا جو مستقبل ہے وہ خوب پڑھے لکھے خوب طاقتور ہو ان کی صحت اچھی ہو ان کی گرومنگ اچھی ہو ان کی پڑھائی اچھی ہو ان کو اچھا ماحول ملے اتنا مجھے ان بچوں سے پیار ملے کہ میں بتا نہیں سکتی وسیر اعلیٰ پنچاب مریم نواز نے سکول نیوٹریشن پروخیم کا بازابتہ افتتا کر دیا لاہور سے ڈی جی خان جتنا بھی دور ہو میں آپ سے دور نہیں آپ سب بچوں کے لیے ایسے سوچتی ہوں جیسے ایک ماں سوچتی ہے یہ بچے میرے لیے وی آئی پیز ہیں مریم نواز کا ڈی جی خان میں تقریب سے خطاب کہا کہ ہم پانچویں کلاس تاکہ بچوں کے لیے مفت دودھ کا پروخیم لائے ہیں پاکستان امیر ملک نہیں مسائل تھوڑی ہیں اچھا وقت آئے گا اور آ رہا ہے پوری کوشش ہوگی کہ بچوں کی غیصائی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتی ہوں وہ کروں پیش آور ہائی کوٹ نے وزیراعلا خیبر پختن ہوا کی رہداری زمانت منظور کر لی کسی بھی مقدمے میں گریفتار نہ کرنے کا حکم مقدمے کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایترخواست کسار متعلقہ عدالتوں سے رجوع کرے عدالت کا حکم اسلام آباد کی سیشن عدالت نے بھی علی امین گنڈاپور کے ناکابلے زمانت وارنٹ گریفتاری منسوخ کر دیئے علی امین گنڈاپور نے کہا جھوٹے مقدمات پر نظام بے نقاب ہو گیا پی ٹی آئی کا جلسہ ہر صورت ہوگا جلسے کے حوالے سے اب کسی پیغام کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی ہمارے نمبرز پورے ہیں ضرورت پڑی تو اعتماد کے ووٹ کے لیے حاصر ہیں فیصل کریم گنڈی چاہتے ہیں کہ ہم انہیں گورنر ہاؤس سے نکال دیں گوگل کی کارکردگی قابل تحسین ہے سبر اور استحقامت سے ہی کامشابی ملتی ہے نئے سیکرنٹری آئی ٹی کی تکرری شفاف طریقے سے ہوئی نوجوانوں کو باکتیار بنانے کے لیے وسائل فرہام کرنا ہوگی آئندہ پانچ سال میں آئی ٹی برامداد کا پچیس ارب ڈالر کا حدف حاصل کرنا ہے اسلام آباد میں پورا منہ احتجاج اور پبلک آرڈر بل دوہزار چوبیس سینٹ میں منظور ایوان ابارہ میں فورن پبلک ڈاکومنٹس کی تصدیق سے متعلق ایپو سٹائل بل دوہزار چوبیس بھی منظور بل وزیر خارجہ کی جگہ وزیر قانون نے پیش کیا اجلاس سے خطاب میں بیریسٹر علی زفر نے کہا پی ٹی آئی کا جلسہ روکنے کے لیے یہ قانون بنایا جا رہا ہے ایک جلسہ روکنے کے لیے اتنی کاوشی ہو رہی ہیں عرفان صدیقی نے کہا کہ آپ جہاں چاہیں جلسہ کریں ہم تو سہولت دے رہے ہیں ہم اس چیز کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہم چاہتے ہیں لاکھوں لوگوں کے حقوق پامال نہ ہوں حفاغ کی وزیر اطلاعات و نشریات اطاعتارڈ کہتے ہیں کہ ملکی معیشت پیتری کی جانب گامزن ہے معاشی ترقی کے لیے ملک میں استقام ضروری ہے دو سار اٹھارہ میں مہنگائی کی شرعہ چار فیصد پر تھی نواز شریف کے دور میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا گیا نواز شریف کے دور میں کراچی کا امن بحال ہوا حکومتی اقدامات سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا حکومت معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے اپرل ٹوئنٹی ٹو میں جب حکومت ہم نے لی ہم اتنے اندھے نہیں تھے کہ ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا کھائی پڑی ہے بہت آسان تھا کہ ایک مہینے میں اسیملیاں توڑ کے الیکشن کا اعلان کر دیتے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ دو تہائی اکثریت کے ساتھ ہم نے واپس آجانا تھا لیکن اس دو تہائی اکثریت لینے کی قیمت میں اس سے پہلے پاکستان خدانہ خاصتہ ڈیفولٹ کر سکتا تھا حکومت لی تو معلوم تھا کہ آگے کھائی ہے اسمبلیاں توڑ کر الیکشن کرا سکتے تھے مگر ملک دیوالیا ہو جاتا اس وقت میں ایسی کوئی جماعت نہ ہوتی جو ڈیفولٹ سے بچا سکتی ہم نے سولہ ماہ میں ملک کو ڈیفولٹ سے بچایا اور دوسروں کے گناہوں کو اپنے گلے میں ڈالا جب تیل دنیا میں اوپر جا رہا تھا تو یہ سستہ کر کے چلے گئے ہم نے اپنی سیاست کا نقصان کر کے ریاست کو بچایا پالیسیوں کے تسلسل اور اسلاحات کی ضرورت ہے وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے غطا ترکیہ کے سفیر کی وزارت داخلہ آمد وزیر داخلہ موسی نکوی سے ملاقات دونوں ممالک کے تعلقات اور باہمی دلچسپی کی امور پر تفصیلی تباتلہ خیال انصدار دہشت کر دی پولیس اور سیول آرمڈ فورسز کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ترکیہ کے سفیر کی ملوشستان میں دہشت کرد حملوں کی شدید الفاظ میں مزمت انصدار دہشت کردی کی حوالے سے ہر ممکن تعاون کی پیشکاش وزیر داخلہ موسی نکوی نے کہا کہ پاکستان ترکیہ کو اپنے دوسرا ملک سمجھتی ہیں پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات کو مضبوط بنانا چاہتی ہیں ہماری اپوزیشن پارٹیز کا اور تیری کے ناوپوز آئین پاکستان کا ایک وقت کیا تھا اسطیفہ اس پہ ذرہ نظر سانی کریں اور واپس لیں اور ان کی بات تھی کہ اس وقت بلوچستان میں جو حالات ہیں جو ہم بھی دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ تشویشناک ہیں جہاں پہ رول آف لاو نہ ہو آئین اور قانون کی پاسداری نہ ہو وہاں پہ کیا چیز چل سکتی ہے وہاں پہ آئین اور قانون نہیں ہے بلوچ ساتھی ہمارے بہن بھائی وہ اپنا صرف حق مانگ رہے ہیں وسائل ان کی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے وسائل پہ حق دیں آپ کا خیبر پختلخواہ کے بورڈر ایریاز میں وہاں پہ تشویشناک صورتحال ہے اختر منگل سے کہا ہے کہ وہ اپنا استیفہ واپس لیں بلوچستان کے حالات کی کسی کو فکر نہیں فارم سینٹالیس کی حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی حکمرانوں کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی سرگودہ میں میڈیا ٹاک کہا نومائی کے واقعات کے حوالے سے پی ٹی آئی کی شمولیت کے کوئی ثبوت نہیں نیبانی پی ٹی آئی کا ملیٹری ٹرائل نہیں ہوگا خیبر پنک تنخاہ کابینہ نحیم بلکہ ایک فوٹبال ٹیم ہے جس میں آئی روز ردو بدل کیا جاتا ہے اس پار بھی متعدد کابینہ عراقین کو تبدیل کرنے کی سمری بھیجی گئی جس پر آرام سے دستخط کروں گا کیوں تبدیلی کی جاری ہے قوم کو بتایا جائے اگر یہ عراقین نا اہل تھے تو کابینہ میں شامل کیوں کیا گیا کورنر کی قانون سازی یہ پھر کر رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے اب یہ بحث بھی چل رہی ہے سپریم کورٹ میں جیجز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے اور ایکسٹینشن کے حوالے سے بات چل رہی ہے اس کے لیے بھی یہ پارلیمنٹ کا سہارا لے رہے ہیں سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کو جس میں یہ واضح طور پر اصول متعین کر دیا گیا ہے کہ جو سینئر موز جج ہوگا وہی چیف جسٹس بنے گا اس کی پامالی کرنے لگے ہیں اختر منگل صاحب کا کہ جذبات سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں میں ان کی حمایت بھی کرتا ہوں قانونی اور آئینی دائرے میں رہتے ہوئے پی ٹی آئی احتجاج ریکارڈ کرائے گی ہم ان کو فارم سینٹالیس کی حکومت کہتے ہیں کچھ وجوہات بھی ہیں مشیر اطلاع خیبر پختن ہوا بیرسر سیف کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ پارلیمان میں گزشتہ کئی ماہ میں عوامی فلح کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کی گئی قانون سازی ان کی کابینہ کے 99 فیصد ممبران کو بچانے کے لیے کی گئی یہ آئین کا غلط استعمال کر رہے ہیں اقدامات ان کے گلے پڑیں گے یہ بات میں خود پشتائیں گے کہ انہوں نے یہ قوانین کیوں منائے تحریک انصاف کا اوڑنا بچونہ فتنہ اور فساد ہے نواز شریف کے خلاف سازش کر کے آر ٹی ایس بٹھا کر چور دروازے سے اقتدار پر کبسہ پانی پی ٹی آئی نے کیا تھا الحمدللہ نواز شریف جب بھی اقتدار میں آتی ہیں وہ دو تہائی اکثریت سے آتی ہیں پوجی تنصیبات پر حملے کرنے والے شہدہ کے مجسمے جلانے والوں کو عام کی بات کرتے شرم نہیں آتی اسمہ بخاری کا بیریستر سیف کے بیان پر عدی عمل کہا کہ اسلام آباد میں تماشا لکانے کی بچائے پیشاور میں تماشے لکائیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سمات سات ستمبر تک ملتوی احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالا جیل میں سمات کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلہ عدالت میں پیش ہوئے وکلہ نے ریفرنس کے تفتیشی میاں عمر ندیم پر جراخ کی عدالت نے بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر احکامات جاری کر دیئے بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ریفرنس کے فیصلے کے ساتھ سنایا جائے گا ان سے داد دہشت کرتی عدالت لاہور میں ثانیہ نو میل کے تین مقدمات کی سمات شاہ محمود قریشی جاسمی راشد اور عمر سرفراز جیما اور دیگر کی سمانت پر سمات چودہ ستمبر تک ملتوی ایٹی سی چارل خالد ارشت کے تبادلے کے بائیس کیس میں پیش رافت نہ ہو سکی ملسمان کے خلاف دانہ ریس کورس دانہ گلپرک اور دانہ مغلپورا میں مقدمات دار جائے وزیر اطلاع پنجاب اسمہ بخاری کی فیک ویڈیو کے خلاف کاروائی کی درخواست پر سمات لاہور ہائی کورٹ کا ایف آئی اے کی جانب سے ریپورٹس پر اظہار ناراضی عدالت کو بتا دیں آپ تفتیش کر سکتے ہیں یا نہیں ہم کسی اور کو تفتیش کی ہدایت کر دیتے ہیں چیف جسٹس آلیا نیرم کا ایف آئی اے ٹیم سے سوال چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کہنا تھا ہم کس ادارے سے رابطہ کریں کیونکہ ایف آئی اے تو ناکام ہو چکا روام آئی ایم ایف ایکسیکٹی بورٹس سے کارز پروگرام کی منظوری ہو جائے گی کارز پروگرام کی منظوری کے لیے بات آگے باڑھ رہی ہے آئی ایم ایف ایکسیکٹی بورٹس سے منظوری کے لیے حتمی تاریخ نہیں دی جا سکتی وزیر خزانہ محمد اور انسیب کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے مؤخر ادائیتیوں پر ادہار تیل کی ساولت پر بات کر رہے ہیں برادر ملک کے ساتھ ہم ہی معاہدوں کے تحت پروچیکٹس اور سرمایہ کاری پر بھی بات ہو رہی ہے دوست ممالک کے علاوہ بھی کمرشیل اداروں سے لینڈنگ پر بات چیت کریں بلوچستان کی صورتحال پر قومی ڈائیلوگ شروع ہونا چاہیے ماضی میں بھی بلوچستان میں آپریشن ہوئے فائدہ کوئی نہیں ہوا امن و امان کی صورتحال میں کمی نہ بڑھتی جائے یہ ممکن نہیں کہ یک طرفہ کام کیا جائے تمام اہدہ داران کو آن بورڈ آنا چاہیے بلوچست سے بات کی جانی چاہیے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان کی میڈیا ٹاک کہا پنجاب میں بجلی بلوں پر دو مخ کا ریلیف دیا گیا وہ قابل قبول نہیں اسلام آباد میں ایک بار پھر بلدیاتی الیکشن تاخیر کا شکار ہیں بلدیاتی الیکشن کے لیے مہم چلائیں گے اور الیکشن کرائیں گے چینی سفیر نے مزید سرمایہ کاری کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے پاک چین مل کر تجارت کو فروگ دیں گے گورنر سیند کامران ٹسوری کی میڈیا سے گفتکو کہا کہ چینی سفیر کو ہماری مشکلات کا پتہ ہے چینی سفیر سے سی پیک کے معاملے پر پاتھ ہوئی چینی صدر کو کراچی آنے کی دعوت دی ہے چینی سفیر نے کہا کہ پاک چین دوست میں ہمیشہ قائم رہ گئی بھارتی وزیر خارجہ کا کشمیر کے حوالے سے بیان یک طرفہ ہے کشمیر کی حق خود ارادیت کا فیصلہ کشمیری عوام کریں گے ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ اقوام متحدہ کی کرادادوں کے مطابق ہوگا وزیراعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی جلاس میں شرکت کریں گے اس حوالے سے ایک تفصیلی اعلامیات جاری کیا جائے گا عساق دار کی سیکریٹری جنرل دولت مشترکہ پٹریشیا سکاٹ لینڈ سے ملاقات پٹریشیا سکاٹ لینڈ نے پاکستانی لپاس زیب دن کر کے عساق دار کا استقبال کیا عساق دار نے کہا کہ میرے دورے کا مقصد پاک برطانیہ بہامی تعلقات کو فروغ دینا تھا مرطانوی پارلیمنٹ میں نو منتخیب پندرہ پاکستانی دونوں موبالٹ کے صفیر ہیں وزیر آزم پاکستان آئندہ چند ہفتوں میں برطانیہ کا دورہ کریں گے پٹریشیا سکاٹ لینڈ نے کہا کہ پاکستان دولت مشترکہ کا انتہائی اہم ملک ہے پاکستان کا دورہ انتہائی دلچسپ اور شاندار تھا جل دورہ کروں کی عساق دار برطانیہ راکین پارلیمنٹ سے بھی ملاقاتیں کریں گے کرنیڈین وزیر آزم جاسٹن ٹروڈو کی حکومت کو بڑا دھچکا نیو ڈیموکریٹک پارٹی نے حکومت سے راہی جدا کر لی نیو ڈیموکریٹک پارٹی کے راہنما جاکمیت سنگھ کا حکومت پر ادم اعتماد کا اظہار کینیڈین وزیر آزم مقابلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے اس لئے انہیں حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں جاکمیت سنگھ کا بیان کینیڈین حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے جاسٹن ٹروڈو کا رد عمل میرے دور میں ایران کے پاس حماس اور عزباللہ جیسی کوئی جماعت نہیں تھی صرف یہی نہیں ایران کے پاس عزباللہ بنانے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے امریکی صدارتی امیدوار ڈونالڈ ڈرام کہتے ہیں کہ میرے دور میں ہر جب آلیسی بہت سخت تھی سخت بارڈر آلیسی کی وجہ سے دہشت کرتی بھی نہیں تھی امریکی صدر ہوتا تو اسرائیل پر سات اکتوبر والا حملہ ہوتا اور نائی یکرائین والی صورتحال پیدا ہوتی غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بے گناہ فلسطینیوں پر بربریت جاری اسرائیلی فضائیہ نے گھروں اور پناہ گزن کیمپس کو نشانہ بنایا چوبیس گھنٹوں میں مسید بیالیس فلسطینیوں کو شہید کر دیا ایک سو سات افراد زخمی شمالی غزہ میں اسرائیلی حملے میں چھے فلسطینی شہید متعدد زخمی ہو گئے غزہ میں کالج اور رہائشی امارت پر اسرائیلی بمباری نو فلسطینی شہید مغربی کنارے پر بھی اسرائیلی فورسز کا آپریشن جاری دو بچوں سمیت تینتیس فلسطینی شہید کر دیئے شہدہ کی مجموع اتادہ چالیس ہزار آٹھ سو اکسٹھ ہو گئی چورانوے ہزار تین سو اٹھانوے زخمی ہو گئے حماس نے حملوں میں مارے جانے والے دو یرگماریوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی اسرائیلی شہریوں قاتل عبیب میں حکومت مخالف احتجاج چوتھے روز بھی جاری پولیس اور مظاہرین کے درمیان چھڑپے ہیں متعدد مظاہرین گرفتار مظاہرین مطالبات پورے ہونے تک امریکی ریاست چارچیا میں سکول میں فائرنگ چار افراد حلاق نو زخمی پولیس نے فائرنگ کرنے والے ملزن کو حراست میں لے لیا سکیورٹی فورسز نے علاقے کو گیرے میں لے لیا مسید حملہ آوروں کی تراشت کے لیے سکول بھی خالی کرا لیا گیا بڑی تعداد میں دنبا کو سکول کے سٹیڈیم میں منتقل کر دیا گیا امریکی صدارتی امیدوار کیملہ ہیرس کا واقعے پر سخت ردعمل کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ امریکہ سے گن وائلنس کے ناسور کا خاتمہ کیا جائے ملک سے گن کلچر کو ہمیشہ کے لیے خاتم کرنا ہوگا امریکی گن وائلنس کے خاتمے کے لیے کرتار ادا کرے ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ کانگریس اسلحہ پر کنٹرول کے لیے موثر قانون سازی کرے امریکہ میں روان ساز سکول میں فائرنگ کے پنٹالیس واقعات ہو چکی ہیں